بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا لگی امید کہتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر پیئے سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جیجوہ ایک نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کی عمت ناظر ہوں بہت سے دوست یہی سوال کر رہے ہیں کہ یو ای نے جو نیو جاپ سیکرس ویزا اوپن کی ہے کیا یہ پاکستانی بینک سٹیز کے لوگ اس پہ جا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹس میں آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جہاں دکھ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ بینڈ سٹیز سے ہیں چاہے آپ بینڈ سٹیز سے نہیں ہیں تو آپ ایزیلی آسان طریقے سے اس جوب سیکرس ویزا پہ جا سکتے ہیں اب بہت سے دوستوں کا یہی سوال آ رہا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ یو اے میں جو ہے وہ ویزر ویزا پہ آ گئے ہے تو ہمارے پاس کیا تھا کہ پہلے جو نارمل ایک ویزر ویزا تھا وہ ہوتا ہے جو کہ ایک مند کا ہوتا ہے یا تین مند کا ہوتا ہے تو اس پہ ہم لوگ آئے ہیں تو کیا ہمارا یہ ویزا اکشیج ہو جائے گا تو ابھی جو ویزے اس ویزے پہ جو لوگ چلے گیا اور ان کو وہاں پہ یو اے میں جوب مل گئی ہے تو ان کا تو ایکسچینج ہو جائے گا اب نیا بندہ جو بھی جائے گا جوب کے لیے جوب سرچنگ کے لیے تو اس نے اگر ویزا ایکسچینج کروانا ہے مطلب یہاں سے وہ جوب سیکرس ویزا پہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کو جوب ملتی ہے تو اس کا تو ایزیلی ایکسچینج ہوگا بیکاوز اف دیٹ کہ اس بندے کے پاس ویزا بھی وہی ہے جس پہ اس کو جانا چاہیے لیکن اگر کوئی ویزا پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو جوب مل جاتی ہے تو پھر اس کو وہ جو دوبارہ ری انٹری والا سسٹم تھا اس سے گزرنا ہوگا اس کو دوبارہ ری انٹری کرنی ہوگی پھر اس کا جو ویزا ہوگا وہ چینج ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ ری انٹری کی فیز بھی وہاں پہ دیتے تھے تو آپ کا ویزا چینج ہو جاتا تھا جوب جو کہ دو سال کا ورک پرمنٹ ویزا اس کے ساتھ کنورٹ ہو جاتا تھا لیکن اگر ابھی آپ جو ہے وہ ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے کوئی کمپنی آپ کو کہہ دیئے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور آپ جوب سیکرس ویزا کے علاوہ جو کہ نارمل ایک ویزر ویزا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو ایک ری انٹری کرنی ہوگی دوبارہ سے آپ کسی دوسری کنٹری میں جائیں گے اور پھر ادھر سے یو اے میں آئیں گے تو تب آپ کا ویزا جو ہے وہ کنورٹ ہوگا جو کہ آپ کا دو سال کا ورک پرمنٹ ہے اس کے ساتھ اچھا اس کے علاوہ جی کیا پاکستان کی بیند سیٹیز کے لوگ اس ویزے کو اپلائے کر سکتے ہیں میں نے ویڈیو کی شروع میں بھی بتایا دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہر سیٹیز کے جو سیٹیزن ہیں ہر سیٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اس ویزا کو اپلائے کر سکتے ہیں کوئی اس میں پرابلمز نہیں ہیں پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ یہ ویزا پڑھے لکھے لوگ یہ ایسی بلکل بات نہیں ہے آپ نے جب ویزا اپلائے کرنا ہے تو چاہے آپ ایڈیو کیشن آپ کی ہے چاہے آپ کی نہیں ہے آپ نے ویزا جب اپلائے کرنا ہے تو جو آپ کے سکلز ہیں مطلب جو آپ کے پاس ہنر ہے جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ کر سکتے ہیں آپ نے اس حوالے سے اپنی جو انفرمیشن ہے وہ دینی ہے کہ میں اس سکلز کا اکسپرٹ ہوں یا یہ میرے پاس اس سکلز کا ڈبلوم ہے تو وہ آپ نے شیئر کرنا ہے ادروائز یہ نہیں ہے ادروائز یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو ہی آپ اس ویزا پہ جا سکتے ہیں نہیں جی آپ بلکل جا سکتے ہیں جوب سیکرس ویزا پہ کوئی بھی بندہ ہے وہ جا سکتے ہیں تو آپ آئی سی اے کی ویب سیٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ ایجنٹ بھی جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں دونوں طرف سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس ویزا پہ آپ جا سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بینٹ سیٹیز کے لوگ بھی اور دیگر بھی جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی درہ کی کوئی پرابلم نہیں آئیں گی آپ ایزی لی اس ویزا پہ جا سکتے ہیں اور ایزی لی پھر اگر آپ وہاں پہ جوب ملتی ہے تو آپ اس ویزا کو کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے دو سال کے جو کہ یو اے کا ریزڈنس ویزا جس کو دو سال کا ورگ پرمٹ ویزا کہا جاتا ہے تو یہی آج کی ویڈیو تھی میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے دو تین سوال تھے وہ آج کی ویڈیو میں کلیر ہو گئے ہوگے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں سو ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب شروع کریں تینکیو سو مچ جی اللہ حافظ